اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی سے ضرور متاثر ہوتے ہیں اور ہم اس شخص سے اس چیز سے جس سے ہم متاثر ہوتے ہیں اس سے کسی قسم کی انسپائریشن یا موٹیویشن لینے کی کوشش کرتے ہیں یہ موٹیویشن ہمیں کسی بھی سورس سے مل سکتی وہ سورس پوزیٹیو یا نیگٹیو بھی ہو سکتا ہے ہم پہ منصر ہوتا ہے کہ ہم اس سورس کو پوزیٹیو موٹیویشن کے طور پر لیتے ہیں یا اسے نیگٹیو موٹیویشن کے طور پر لیتے ہیں اس ویڈیو میں ایک ایسی ہی کہانی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا جو ہمیں بتائے گی کہ ہم کسی بھی سورس کو کیسے پوزیٹیو یا نیگٹیو موٹیویشن کا سورس بنا سکتے ہیں اسلام علیکم یہ دو بھائیوں کی ایک کہانی ہے ایک بھائی جو کہ ڈرگ اڈکٹڈ ہوتا ہے شراب پیتا ہے اور اپنی فیملی کے اوپر ظلم و ستم کرتا ہے جبکہ اس کا دوسرا بھائی ایک کامیاب بزنسمن ہوتا ہے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی فیملی بہت شاندار ہوتی ہے کچھ لوگوں کو اشتیاق ہوتا ہے کہ ہم ان دو بھائیوں کی ان کے پوائنٹ آف ویوز کو سنے کہ ان دونوں کے درمیان اعنا فرق کیوں وہ لوگ پہلے اس بھائی کے پاس جاتے ہیں جو کہ ڈرگ اڈکٹڈ ہوتا ہے وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری یہ حالت کیوں ہوئی کس وجہ سے ہوئی تو وہ بتاتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں اپنے والد کو دیکھتا تھا وہ بھی ڈرگ اڈکٹڈ تھا وہ بھی شراب پیتا تھا اور وہ بھی گھر میں میری ماں کے ساتھ تشدد کرتا تو میں اس کو دیکھ کر بڑھا ہوں گروہ ہوا ہوں تو میرے اندر بھی وہی آداد موجود ہے بھلا یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد میں کیسے اچھا بن سکتا وہ لوگ اب دوسرے بھائی کے پاس جاتے ہیں اور اس بھائی کو پوچھتے ہیں کہ تمہارا سورس آف انسپیریشن کیا تھا تو اس نے بھی یہی جواب دیا کہ میرا سورس آف انسپیریشن میرا والد ہے میں اس کو شراب پیتا دیکھتا تھا میں اس کو اپنی والدہ کو مارتے ہوئے دیکھتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ جب میں گروہ کروں گا جب میں بڑا ہوں گا تو میں یہ عادتیں اپنے اندر نہیں ڈالیں گا یہ خسنتیں اپنے اندر نہیں لے کر رہو گا یہ کہانی بلکل واضح سبق دے رہی ہے کہ دونوں بھائیوں کا سورس آف انسپیریشن یا موٹیویشن ایک ہی تھا ایک ہی تھا اور وہ ان کا والد تھا ایک نے اس موٹیویشن کو نیگٹیو لی لیا اور وہ گروہ کیا تو کسی نیگٹیو موٹیویشن انسپیریشن کے ساتھ تھا جبکہ دوسرا بھائی جو ہے اس نے پوزیٹیو پہلو کو سامنے رکھا اس نے اس سورس کو پوزیٹیو میں لیا اس کا سوچنے کا ویئن اس کی جو سوچنے کی صلاحیت تھی وہ دوسرے بھائی سے کئی گناہ بیتر تھی اس نے وہ غلطیاں جو اس کے والد نے کی اس سے سیکھا اور اپنے آپ کو ایک کامیاب بزنسمنٹ بنایا اور ایک اچھی زندگی گزارتا تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی کلیر سٹوری ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ ہم موٹیویشن کسی بھی سورس سے لے سکتے ہیں اب وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس موٹیویشن کو کیسے ٹیک کرتے ہیں آیا کہ ہم اس کو نیگٹیو لی لیتے ہیں یعنی منفی اس کا اثر اپنے اوپر لیتے ہیں یا کوئی مصبت لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم کسی بھی سورس کو پوزیٹیو موٹیویشن کے طور پر لیں گے تو اس کا ہماری زندگیوں پر بہت اچھا اثر پڑے ہیں بہت شکریہ جی اللہ حافظ